امن و امان کا قیام نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت میں تیزی محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں رینجرز کی تائیناتی میں دو ماہ کی توسیع کر دی سسورالیے قاتل بن گئے ملت پاک کے علاقے آزم چوک میں سسورالیوں نے پیٹرل چھرک کر بہو کو زندہ جلا دیا 35 سالہ نصرین کو تشویشناک حالت میں ہسپتال لیا گیا مگر جامبر نہ ہو سکی 33 سالہ نصرین کی تین ماہ قبل شہزاد سے شادی ہوئی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا نصرین کو اس کے خاوند شہزاد دیور اور ساس نے آگ لگا کر قتل کیا پولیس نے مقدمہ درج کر کے مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا نیا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے سینے اور بازوں میں مسلسل درد ہے عوام نواز شریف کی جلس احتیابی کے لیے خصوصی دعا کریں مریم نواز کا کوٹ لکوت جیل میں والد سے ملاقات کے بعد ٹوئیٹ ملاقات کا شیڈیول تبدیل مولانا فضل الرحمن آج کی بجائے بیس مارچ کو نواز شریف سے ملیں گے مریم نواز کی ذاتی معالج کے عمرہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات میا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنہ کی تکلیف ہوئی ہے وزیر اطلاعات اور ازاد کشمیر مشتاق منحاس کی گفتگو سہباز شریف کی زمانت منظور کی کے لیے نیب نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا نیب فیشل پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے درخواست دائر کر دی سہباز شریف نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہائی کورٹ نے حقائی کے بارعکس درخواست زمانت منظور کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دے نیب کی درخواست میں استعداء لیپروپ سکیم میں بدنوانی کا معاملہ اسمبلی میں جمع کرائی ریپورٹ پر پنجاب حکومت کی دوسرے روز بھی وضاحت شہباز شریف تو کلین چٹ نہیں دی محکمے کا کام تحقیقات کرنا نہیں ہے سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اب نیب کا کام ہے کہ بدنوانی کو سامنے لائے صبحی برزیر راضی یاسر رمائی اور درجمان وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرینز سپریم کورٹ کا کھوکر برادران کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم کس نے کس کو ارازی بیٹری ہمارا تعلق نہیں ہمارے کندے پر رکھ کر کیس نیب کو ریفرم مت کریں عدالت کا ڈی جی الڈی اے سے مقالبہ تحقیقات میں کھوکر برادران کا سوروار پائے گئے میمبر بورڈ آف ریوینیو جائیں جا کر قانون کے مطابق کا روائی کریں جسٹس منظور مالک سپریم کورٹ نے از خود نوٹیس نفتا دیا ڈی جی الڈی اے سے سمیت دیگر اداروں کو کھوکر تحقیقات کا حکم دے دیا وزیر اعلیٰ وزراء اور ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وزیراعظم کا ارکان پر بالموم اور وزیر اعلیٰ بزدار پر بلخصوص مایوسی کا اظہار عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وسائل نہیں ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا بلکی منظوری سے دلشکستہ ہو گیا عمران کان کا ٹویٹ وزیراعظم کا ٹویٹ آنے پر وزراء کی کلابازیاں تنخواہوں میں اضافہ پہلے دروست پھر غلط قرار فواد چہدری کی تنخواہوں میں اضافہ کے پہلے حمایت پھر مخالفت خود کو نوازلے کے فیصلے پر نظر سانی کا مطالبہ کر دیا سمسام بخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزیراعظم کے بیان پر ناخش بولے کوئی یوٹر نہیں لیا تنخواہیں بڑھانے کا مخالف ہوں وزیر کھیل کی بھی انٹری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں اون چودری کا اضافہ تنخواہ نہ لینے کا اعلان ڈیپٹی سپیکر ڈٹ گئے تنخواہوں میں اضافہ خوش آئند قرار وزیراعظم نے گورنر پنجاب کو تنخواہوں میں اضافہ کی سمری پر دستخط کرنے سے روک دیا وزیراعظم کو پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مراد کا دورانیاں زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجویز وزیراعظم پنجاب کو بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت گورنر پنجاب چودری سنور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزیراعظم کی مرضی سے مشروط کر دیئے عوامی رد عمل کارڈ یوٹن پولیسی وزیراعظم کی مراد کو بل سے نکالنے کا فیصلہ مراد کو قانونی طریقے سے نئی ترمیم کے ذریعے نکالا جائے گا حکومتی صدہ پر مراد بل سے نکالنے پر اتفاق تنخواہیں بڑھانے پر صبحی وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو بریفنگ دی وزیراعظم نے رہائش سے متعلق نقاط کو سراہا حکومت اور اپوزیشن نے وزیراعظم کی تنخواہوں میں اضافے کی ہمایت کی اخراجات میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا تنخواہوں کے معاملے پر رندرونی کہانی لہور نیوز پر تنخواہوں کے معاملے پر وزیراعظم پنجاب نے بھی مایوسی کا اظہار کیا تنخواہیں دوسرے صوبوں سے کم تھی خیبر پختونخواہ اسمبلی کے ارکان کے برابر کر دی اپوزیشن کے بل کو حکومت نے ٹیک اوور کیا ترجمہ منجاب حکومت حیباز گل کی پریس کانفرنس خزانہ خالی موجودہ اور صحابی کرکان کے پھر بھی بارے نیارے تبدیلی سرکار کا صحابی کرکان اسمبلی کو توحفہ تاہیات مفت علاج کی سہولت دے دی انڈور اور آنڈور کا اشتحقاق قانونی قرار عوامی نمائندے مالا مال سرکاری ملازمین بے حال بزدار سرکار کی دہوری پولیسی سے سرکاری ملازمین کو جھٹکے سیکٹیریٹ ملازمین کی الاؤنسز کاٹ لیے گئے بجٹ بنانے والے محکمہ خزانہ کی کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے الاؤنسز ختم کرنے پر ملازمین میں تشویش کی لہر پنجاب اسمبلی نے آبی پاک آثورٹی بلکسرت رائے سے منظور کر لیا اوپوزیشن کے تمام اعتراضات مسترد کر دیے گئے لیگی ارکان کا ایوان سے ووک آؤٹ گوارنر پنجاب کو آثورٹی کا چیئرمین بنانے کی بھی مخالفت کر دی نون لیگ نے بل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم وحدانی ترز عمل سے صوبے کو کنٹرول کر رہی ہیں گوارنر کے اختیارات وزیراعلا سے بھی زیادہ ہیں کیا وزیراعلا صوبے کو نہیں چلا سکتے رینوہ نون لگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو لیپٹوپ اور تفائی کمپنی میں کرپسنہ ہونے کا حکومت نے خود اعتراف کیا زندگی اور موت کی کشمکش میں مریض کی جان بچانا سب سے اہم ہے ایمبولنسز ٹرافک جیم میں فسی رہتی ہیں مریض بروقت ہسپتال نہیں پہنچ پاتے ایمرجنسی میں ایمبولنس کو میٹرو بس ٹریک استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی سرکار نے بروکریسی کو امتحان میں ڈال دیا چیئرمن پی ایچ اے کا کمیشنر کو مراسلہ شہر کی ایک سو اٹھارہ مورل شہراہوں کی کمرشلائزیشن کا تنازہ بڑے پلازوں میں فیکٹریز اور جوسائیپیز کی کمرشلائزیشن بلدیہ عثمہ کو واپس نینے کا فیصلہ دوزار تیرہ میں اگزیگٹیو آرڈر سے بلدیہ عثمہ کی اختیارات میں ایل دی اے خون دیئے گئے کرتارپور بورڈر رہداری میں اہم پیشرا فٹاری بورڈر پر ہونے والا اجلاس مکمل ترجمان دفتر خارجہ روٹر فیصل کہتے ہیں ساری ملاقات مصبت ماحول میں ہوئی ابھی تک کچھ چیزوں پر اقتلاف ہے تقنیقی نکات پر ایک اجلاس انیس مارچ کو ہوگا ایف بی آر کے چھاپوں سے تنگ تاجر سڑکوں پر نکل آئے تاجروں کی شرل ڈاؤن ہڑتال دالگرہ چاک پر احتجاجی مظاہرہ تاجر اہنما محمد علی میاں بولے ریکارڈ چیک کرنا ایف بی آر کا حق ہے ٹاکس دینے والوں کی تضحیق برداشت نہیں کی جائے گی ہم ایف بی آر کی کاروائیوں سے مطمئن نہیں ہیں پنجاب کے سکولوں میں جدید کمپیوٹر لیبز بنے گی مائکرو سوفٹ کمپنی نے پنجاب حکومت سے ہاتھ ملا لیا لاہور کے چھانوے بوئیز اور گرل سکول میں جدید کمپیوٹر لیبز بنائی جائیں گی پہلے سے موجود کمپیوٹر لیبز کو مکمل اپگریڈ کیا جائے گا شہری مزر سہت گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فورڈ اتھولٹی کی بکر منڈی کے علاقہ میں بڑی کاروائی تین تالیس سو کلو بیمار جانوروں کو گوشت آٹھ ہزار کلو جانوں کی باقیات برامت تین غیر قانونی سلارٹر ہاؤس بھی سیل کر دیا گئے ڈی جی فورڈ اتھولٹی کے اپنے ریٹائیڈ محمد اسمان کہتے ہیں بیمار جانور سگیاں راوی پل مرمتی کام کے باعث ہیوی ٹرافک کے لئے بند ہیوی ٹرافک کا شادرہ چاک اور بابو سابو سے داخل اور اخراج ہو سکے گا چہن میں آؤٹ اور ان ہونے کے لئے ٹرافک کو ٹووے چلایا جانے لگا ٹرافک کنٹرول کے لئے وارڈنز کی اضافی نفری تائنات شہری مزید رہنمائی کے لئے راستہ اپ استعمال کریں سیڈیو لاہور توتین کو حراسہ کیے جانے کا معاملہ وزیرا لہ پنجاب نے شکایت سیل قائم کر دیا شکایت سیل میں خواتین پولیس حیلکار اور افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ ویمن ڈے پر متنازے ریلیز کا معاملہ منحاج القرآن ویمن لیگ ریلیز کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ حقوقی آر نے اسلامی دار کو پامال کیا جا رہا ہے ویران پاک اب ہوں گے بحال ٹوٹے پوٹے پاکس کی حالت تیزار اب بہتر بنانے کا آزم پی ایچوے نے دوستو سے زائد پاکس کے لیے میگا پروجیکٹ تیار کر لیا ٹرین اینڈ گرین مہم جاری شہر کو سرسبز کرنے کا عظم صبح وزیر اطلاعات نے جلانی پاک میں پودا لگایا گدشتہ حکومت شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہم اسے سرسبز بنائیں گے سمسام بخاری کی گفتگو پندرہ مارچ عالمی یوم سارفین پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم سارفین آج بنایا جائے گا ملک بھر میں سارفین کے حقوق کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا مختلف سرکاری اور نیم سرکاری تنجیم سلسلہ میں تقریب مناکب کریں گی اور شرکہ سارفین کے حقوق پر روشنی ڈالیں گے بگن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں سلانہ جاپ فیر دنیا میڈیا گروپ سمیت تیس سے زائد کمپنیز نے سٹالز لگائے طلبہ کی بھرپور معامنت اور رہنمائی طلبہ نے جاپ فیر کو خوش آئند قرار دے دیا دار شفقت میں بچوں کے لیے فتلی تماشا اور میجک شو بچوں نے بھی میجک شو میں خوب کرتب دکھائے ڈی سی لاہور کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولید دار شفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں کلین اینڈ گرین مہم کا بھی پیغام دیا جذبات کو رنگوں میں ڈالنے کا فن ہیریٹیت میوزیم میں فن مسوری کی نمائش آرٹسٹ ریجاز انور کے پچاس سے زائد نمون نمائش کے لیے پیش معاشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاندار پینٹنگ کو حاضرین نے خوب اور بیکن ہاؤز نیشن یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹی ور میوزک پرفارمس پر حاضرین جھوم اٹھے فیشن شو میں طلبہ نے خوب پرفارم کیا